بسم اللہ الرحمن الرحیم میں ہوں آپ کا دوست ٹکا خان ثانی اور آج سپریم کورٹ کے فیصلے کی تفصیلات آپ کو بتاتے ہیں پوری تفصیل کے ساتھ بیریسٹر علی زفر جن کو شاہ محمود قریشی نے آج مبارک بات دی انہوں نے کیس لڑا اور یہ میرے خیال ہے ان کے کیسز کی ہیٹرک ہو گئی ہے یہ بتائی گا کہ آج کے کیسز کی پہلے تفصیل بتائی ہیں آج کے کیس کی سماعت کتنے دن رہی کیا کیس تھا کیا مقدمہ تھا اور فیصلہ کیا آیا کتنے ججز تھے نام کیا ججز کے دباؤں کس قسم کرتا یہ ساری تفصیلات بتائی گا میں ذرا آپ کو شورٹن بتا جاتا ہوں نام بغیر آپ بتا دیجئے گا بیسیکلی ایک کیس فائل کیا تھا سپیکرز نیشنل اسیمبلی پنجاب اور کے پی کے نے کیونکہ کوئی تاریخ نہیں دے رہا تھا اسیمبلیاں آپ کو پتا ہے دونوں ڈیزولو ہو گئی تھیں لیکن الیکشن کی ڈیٹ نہیں دے رہے تھے تو جب الیکشن کی ڈیٹ نہیں دے رہے تھے تو ہم ادھر پورٹ میں آئے اور ایک پانچ رکنی بینچ بیٹھ جس نے تھری ٹو ٹو فیصلہ کیا اور فیصلہ یہ کیا کہ الیکشن کمیشن آف پاکستان کنسلٹ کرے پریزیڈنٹ کے ساتھ اور پریزیڈنٹ صاحب جو ہیں وہ تاریخ دے دیں الیکشن کی پنجاب کی اسیمبلی کی وہ پریزیڈنٹ صاحب نے تیس اپریل تاریخ دے دی اس کے مطابق ایک شیڈیول بھی آ گیا اور شیڈیول کے مطابق الیکشن کا پروگرام جاری ہو گیا لیکن اس کے بیچ میں الیکشن کمیشن آف پاکستان نے ایک دم اناؤنس کر دیا کہ ہم الیکشن جو تیس اپریل سے ملتوی کر کے اس کو اکتوبر میں لے جائیں گے اور اس کی دو وجہات دیں کہ ایک ہمیں پیسے نہیں مل رہے اور دوسرا کہ ہمیں سیکیورٹی نہیں فرائم کی جاری الیکشن ڈیٹ کے لیے تو ہم الیکشن نہیں کرا سکتے الیکشن کمیشن آف پاکستان کا میری نظر میں یہ غیر آئینی غیر قانونی آرڈر تھا میں نے اس کو چیلنج کیا چیلنج کیا سپیکر پنجاب اسیمبلی نے اور چیلنج کیا پی ٹی آئے نے اسد عمر صاحب کے تھو وہ الیکشن چونکہ ڈیلے ہو رہے تھے اور آئین میں اجازت نہیں ہے نوے دن سے زیادہ ڈیلے کرنے کی تو میرے مطابق یہ غیر آئینی آرڈر تھا تین دن اس پہ عدالت نے فوراں بینچ بنا دیا بحث جو میری تھی بیسیکلی بڑی سمپل اور سٹریٹ فارورڈ تھی میں نے یہ کہا تھا کہ چونکہ الیکشن میں نوے دن کا ٹائم دیا ہے کہ الیکشن آپ نے کرانا ہی کرانا ہے آئین میں اور کسی قسم کا وجہ یا ریزن نہیں دی کہ آپ اس کو ڈیلے کر سکتے ہیں تو یہ جو الیکشن کمیشن کا آرڈر ہے یہ تو ایک طرح نظریات کی ایک ڈاکٹرین اور نیسیسٹی کو واپس لانا ہے کہ جب مرضی ہم الیکشن ڈیلے کر دیں اور اگر آج آپ نے یہ اجازت دے دی الیکشن ڈیلے کرنے کی تو پھر الیکشن کبھی ہو گا ہی نہیں کیونکہ جب جس کی مرضی آئے وہ پیسے نہ دے یا وہ سیکیورٹی ایشوز ہیں تو اس طرح تو الیکشن ختم ہو گیا اور اگر الیکشن ختم ہو گیا تو گورنٹ نہیں بن سکتی اگر گورنٹ نہیں بن سکتی تو آئین ایک طرح سے سسپینڈ ہو جاتا ہے یہ بحث تھی جو بحث دوسری سائٹ سے آئی آہ موسٹلی بحث آتی رہی کہ جناب آپ لارجر بنچ بنائیں آپ فل بنچ بنائیں لیکن آہ کوئی ٹھوس میری نظر میں آہ کونسٹیٹوشنل یا آئینی نکتہ نہیں اٹھایا گیا الیکشن کمیشن اور پاکستان نے یہ ضرور کہا کہ ہمارے پاس اختیار ہے لیکن انہوں نے کوئی پن پوائنٹ نہیں کیا کوئی آہ آئینی آہ شک یا کوئی قانون کی شک جس میں یہ کہا ہو کہ وہ ڈلے کر سکتے ہیں آہ یہ سارا دیکھتے ہو ہوئے عدالت نے پھر آہ آج آناؤنس کر دیا فیصلہ آہ عدالت نے یہ کہا ہے کہ ہم نے اٹینی جنرل کو بھی سنا ہم نے آہ الیکشن کمیشن آف پاکستان کے وکیل کو بھی سنا پیٹیشنر کے وکیل کو بھی سنا اور ہماری نظر میں آہ یہ جو پیٹیشن پیٹیشنر کہہ رہے ہیں وہ درست بات ہے کہ الیکشن کمیشن آف پاکستان کا آرڈر غیر آئی نہیں ہے ہم اس کو کل ادم قرار دیتے ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ ہم ڈائریکٹ کرتے ہیں حکومت کو بھی اور اور پرونشل حکومت کو بھی فیڈل حکومت کو بھی کیر ٹیکر حکومت کو بھی ساری اگزیکٹیو اتھارٹیز کو بھی کہ وہ نمبر وان پیسے دیں آہ اکیس یا بائیس بیس یا اکیس بیلین جو چاہیے الیکشن کمیشن آف پاکستان کو وہ پیسے دیں اور دوسرا جو پرسنیل چاہیے وہ چاہے واجے پاکستان سے ہو چاہے رینجر سے ہو چاہے پیرا ملٹری فورسز سے ہو چاہے کوئی پولیس سے ہو وہ جتنا بھی ضرورت ہے وہ الیکشن کمیشن کو کو فرام کیا جائے اس سے کلیر اور واضح میں خیال ہے آرڈر نہیں ہو سکتا ہے لیکن چودہ کو پھر پہلے تو تیس اپریل تھی چودہ دن لیٹ ہو گئے الیکشن اس لیے عدالت نے کہا اس پہ میں آ رہا ہوں یہ سارا فیصلہ کرنے کے ساتھ عدالت نے یہ بھی کہا کہ آئین میں نوے دن کا تو ٹائم دیا ہوا ہے لیکن چونکہ اس غیر آئینی اور غیر قانونی آرڈر جو تھا الیکشن کمیشن آف پاکستان کا اس کی وجہ سے تیرہ دن الیکشن شیڈیول جو پروگرام چ گیا ہے اس لیے ہم یہ تیرہ دن ایڈ کر دیں گے تیس اپریل میں ریلکٹنٹلی کا لفظ استعمال کیا ہے انہوں نے ہم ریلکٹنٹلی اس کو ایڈ کر دیں گے اور اس لیے وہ اب ہم چودہ کا الیکشن کریں گے پروگرام اسی طرح چلتا رہے جس طرح پہلے تھا کے پی کے کا کیا بنا کے پی کے کا انہوں نے یہ کہا کہ چونکہ گورنر صاحب کے جو وکیل تھے وہ پیش نہیں وہ آخری بلکہ منٹ پہ انہوں نے پہلے پیش ہوئے تھے لیکن آخری منٹ میں انہوں نے کہا کہ میں اب نہیں ریپریزنٹ کرستہ گورنر کو اس لیے آہ چونکہ عدالتیں فیصلہ نہیں کرتی ہیں وکیل کے بغیر تو عدالت نے ایک موقع دیا ہے کہ آپ دوبارہ پیٹیشن فائل کر دیں یہاں جو اوریجنل پیٹیشن جو چل رہی ہیں انہیں کی سماعت کرا لیں تاکہ ان کے وکیل صاح ہوگا جو آرڈر پنجاب اسیمبلی کا ہے ایک بیورز کے لیے آخری بات سر میں پوچھنا چاہ رہا ہوں جو اعتراض اٹھایا تھا حکومت کی طرف سے وزراء کی طرف سے کہ جی دو اعتراض تھے ایک تو یہ کہ تین رکنی بنچ پہ وہ اعتماد نہیں کر رہے تو انہوں نے پہلی عدم اعتماد کر دیا تھا دوسرا فل کورٹ بنچ کی مطالبہ کر رہے تھے ان دونوں مطالبات کی آئینی اسی یہ تب کیا ہے جی دیکھیں وہ تو عدالت نے ادھر مسترد کر دی ایک تو کہا انہوں نے کہ لارجر فل بینچ پورٹ ہوں بنائی نہیں سکتے کیونکہ کچھ آہ اور ججز نے ریکلوز کیا ہوا ہے اور لارجر بینچ انہوں نے کہا چیف جسٹس صاحب نے کہ آپ کی سواب دید نہیں ہے کہ آپ ہمارے میں ڈیمانڈ نہیں کر سکتے یا فورس نہیں کر سکتے یا مجبور نہیں کر سکتے کہ ہم فل کو اور لارجر بینچ بنائیں ہی بنائیں آپ کو آپ نے جو اعتراض اٹھایا یا ریکویسٹ کی وہ ہم نے سن لی لیکن اس وقت ہم نہیں بنائیں گے آپ ہم ہی فیصلہ کریں گے اور وہ ہی فیصلہ کیا دائلت ہے بلکہ ٹھیک ہے جاتے جاتے بتائی گا ایکزیکیوشن کا معاملہ ہمیشہ آئے گا لاہور ہائی کوٹ اسلام آباد ہائی کوٹ کا فیصلہ تھا کہ اسلام آباد میں بلدیاتی الیکشن کرائے جائیں نہیں ہوا اگر اس کو بھی امپلیمنٹ نہیں کیا جاتا تو یہ تو سپریم کورٹ آف پاکستان کی کریڈیبلیٹی کا معاملہ نہیں آ جائے گا جو شخص کہہ رہا ہے کہ اس کو امپلیمنٹ نہیں کریں گے وہ پھر آئین میں نہیں یقین رکھتا وہ پھر قانون میں رول آف لاؤ میں یقین نہیں رکھتا تو ایسا کہنا ممکن نہیں ہے کسی کو بھی کہ میں آئین میں پاکستان میں رہوں گا پاکستان میں سیاست بھی کروں گا پاکستان میں کام بھی کرنا چاہتا ہوں لیکن پاکستان کے آئین اور قانون رول آف لاؤ کو نہیں مانتا مجھے یاد ہے مجھے یاد ہے جس دن یہ اپلیکیشن آپ نے پیٹیشن دائر کی تھی اس را جب تیار کی تھی تو آپ نے سب سے پہلے مجھے بتایا تھا کہ تیار ہو گئی ہے جمع ہو جائے گی تو آپ کو کوپی بھی بھیجی آپ نے تینکیو ویری مچ لیکن جاتے جاتے صرف یہ بتا دیجئے گا ہیٹرک کیسے بن گئی آپ کی کیسز کی ہیٹرک نہیں آئین جو آئین کی سائٹ پہ ہوگا وہ جیتے گا میری جگہ کوئی اور بھی ہوتا تو جیت جاتا ہے میرا کوئی کمال نہیں آن صاحب سے کب ملاقات ہو رہی ہے ان کا تو ابھی آپ کو فون بھی آیا تھا وہ آپ نے کیا بات کی میں بھی ان سے ملوں گا جا کے لہور میں انشاءاللہ لہور میں ملاقات ہوگی تو پارٹی کیا سوچ رہی ہے اب اس فیصلے کے بعد شاہ محمود صاحب نے اناؤنس اجنے اچھی کی ہے انہوں نے ایک تو کہا ہے کہ آئیں دعوت دی ہے دوسری سائٹ کو کہ آئیں ایلیکشن کی تیاری آپ نے بھی تو سیاسی جماعتوں کو دعوت دی ہے نا آپ سینیٹر بھی ہیں چونکہ سیاسدار بھی ہیں تو کیا کس بیس پہ دعوت دی ہے میں نے یہ کہا ہے جی اب یہ ہم نے اب ایک کونسٹیٹوشنل اور آئینی کریسز تو ختم ہو گیا اب نیکس ٹیپ یہ ہے کہ ہم جو پولٹیکل کریسز ہے اس کو بھی کم از کم ٹیمپرچرز تو ڈاؤن کریں اور ٹیمپرچرز ڈاؤن کرنے کے لیے بیٹھتے ہیں آپ ٹیلیکشن تو ہو نہیں ہے اب تو اس کا کوڈ آف کونڈکٹ تیہ کرتے ہیں اور پھر تاکہ ہم سب جا کے عوام کو اپنا اپنا پریزنٹ کریں اور پھر عوام ڈیسائیڈ کر لیں دیکھیں عوام نے ڈیسائیڈ کر رہا ہے نا فائنلی تو وہ ہمیں ہمیں اپنا اپنا موقف پیش کرنا چاہیے اور وہ کوڈ آف کونڈکٹ کے مطابق کرنا چاہیے آپ کا انٹرویو کرنا چاہیے بس جاتے جاتے اس نکتہ بتا دیں جو ایک ہی دن الیکشن کی بات ہو رہی تھی تحریک انصاف بھی چاہتی ہے کہ اخراجات نہ ہوں بار بار الیکشن کے لیے پیسے نہ دیے جائیں اس پہ وہ اپشن پرائم منسٹر صاحب کے پاس ہے وہ ایکسرائز کر سکتے ہیں اگر وہ چاہتے ہیں کہ الیکشن پنجاب کے ساتھ ہی ہوں تو آج نیشنل اسیمڈی کو ڈیزولف کر دیں اور الیکشن کرا دیں جی بالکر یہ اپشن پرائم منسٹر کو دے دیا ہے علی زفر نے اس کے ساتھ ساتھ باقی تفصیلات میں آپ کو بتاتا ہوں ٹھیک ہے خان سانی